بسم اللہ الرحمن الرحیم ساحب حائل حمد والمحامل محمود مولانا و مولا الصفرین جد الحسن والحسین ابن خان سبق محمد بعد محمد صحرور محمد محمد ٹاہر محمد موسیقی 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 سمانہ کسی کے بارے میں چاہے کچھ بھی کہتا رہے مگر آپ یہ دیکھئے کا دیکھر کیجئے ہمیشہ کہ آخر بات کون کہہ رہا ہے اور کون ہاں پر میں اور یقینا یہی تربیت اور یہی فریضہ ہم سب علی والوں کا ہے کہ جو جناب سلمان فارسی اور جناب ابو ذر مفالی نے ہم نے بتایا تمام چانے والوں نے سب تنبار نے بتایا سب نے بتایا کہ جہاں پر مجمع ہوتا تھا تو کہتے ہیں زمانے کے سے من درو زمانے کی پرمہ من کرو بات جو حق بات ہے وہ آنکر مجمع کے بیچ میں بیان کر دو یہ بات بھی اتل ہے کہ آپ کے ساتھ سب نہیں کھڑے ہوتے آپ کو چھوڑ دے دیں مخالفت کے بڑھ جاتی ہے انسان کی جب جناب ابو ذر مفالی آپ بیان کی اتلتے دیں یہ علی حق ہے علی حق ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں سب ابو ذر مخالی کو سر پہ اٹھا کر رہو ہوتے تھے نہیں علی کی چھاری والوں کو سب تنبار چھوڑ دیا کرتے ہیں ایسی لیے عشقی علی اور ویعیتی علی کا جو راستہ ہے اس پر مولا نے کہا ہے بڑا مشکل راستہ ہے اس پر چلنے کے لیے تمہیں اکیلا ہو جانا پڑے گا کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل کوئی نہ کوئی دنیا بھی سہجیرے لوگوں کی پیروں میں آتے جائیں گے اور ان کی مدام پیچھے ہٹتے جائیں گے مدد ابھی سیش کرنے والا احسان یہاں ہی کہتا ہوا آگے بڑھے گا شیحسن کی علیہ صاحب آگے بڑھے اور ہمیشہ کو ڈتے رہے عدد آئیے مزوں میں تربلا اور اس کے اہلے بہت کو انہوں نے انہیں لیا لوگوں کے دلوں میں اور یقینہ معالج عمر ہو گئے اور پھر یہی تک کی کہ مولا اپنے چانے والوں کو کبھی مرنے نہیں دیتے مولا کا چانے والا کبھی مزتا نہیں ہے مضائمی حیات پا جاتا ہے اور منظفے شہادت پر پائز ہو جاتا ہے جیسے کے ہمارے آئیما نے فرمایا کہ جو ہم اہلے بیت کی محبت کو دل میں لکھ کر اس دنیا سے چلا گیا تو منظفے شہادت پا گیا چاہے اپنسٹ پر پڑھ لیتے لیتے کیوں نہ مارا ہو مگر شہادت کے رجھے کو پا گیا اس لیے اس کے دلے ہماری محبت ہے تو اجدانے کو تو یاد رکھے گا کہ شخصیتیں ہمیشہ باقی رہ جاتی ہیں شخص چلا جاتا ہے اسی شخصیت باقی رہ جاتی ہے آلی میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے مگر اس کا علم اس دنیا میں باقی رہ جاتا ہے ساکر چلا جاتا ہے اس کا ذکر باقی رہ جاتا ہے اور پھر انسان کجھ باقی رہ جاتا ہے وہ ہمیشہ چون انسان ہوتا ہے ہمیشہ وہ سبقہ جاریہ کی شکل میں باقی رہتا ہے کہ لوگ اس کی چپکتوں کو اس کی محبتوں کو اس کے اخلاف کو اس کی باتوں کو یاد کر کر کے روئیں اور ہم کھو نہ روئیں کہ انہوں نے اہلے بیس کا جو سمدر محبت کو ہمارے دلوں میں ڈالا آنکھ کے دن زینوں میں علامہ صاحب نے ہم سب کو پہنچایا مجھے نہیں بتا کہ آپ کون اسے بہت محبت کرتا کون دل میں نہیں رکھتا بس میں تو صرف اتنا جاتا ہوں کہ میرے علی سے جو محبت رکھا ہے ہم ان سے محبت کریں ہمیں کسی سے محبت نہیں علی کے سوا ایسان نے مطرم ہمیں کسی سے محبت نہیں علی کے سوا ہم ہر کسی سے محبت کریں ہم نے علی کے لیے ہم نے علی کے لیے ہم نے محبت کرتے ہیں یا علی یا علی یا علی شاہ نجو بلدتار سلوال اللہ 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 محمد بحجر فرجم 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 یاری مولای کائنات سے پھرم سے پھرم سلامات الالالالم مولای صلی اللہ محمد باری محمد پھرم اللہ علیہ وسلامہ سلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تو میرے مولای کائنات یہاں آپ تاریخ و نغر دیکھتے چلے جائے کہ جہاں یہاں میرے مولا علی نے اللہ پر یقین کامل رہنے ہوئے اپنے قدروں کو آگے رڑھایا اور پرچب توحید کو بلند کرنے ہوئے رسول کی صبر بندر ساتھ ساتھ رہے عشیر سے لے کر ولیر تھا جب سارا زمانہ دشمن بھی تھا کافر بھی تھا علی ترہاں بھی تھے اکیلے بھی تھے رسول کے قوتیں بازو بھی تھے سارا نمارا دشمن بھی تھے جب تاریخ دل راشیرہ ہوئی سارے ہی کافرن دینا پر رسول نے یہی تو فرمایا تو کون ہے تمہیں اسے جو میری مدد کرے میری نسط کرے گا جو بھی کرے گا کوئی میرا جانشین بھی لوگا کوئی میرا خوبتے فاسو بھی ہوگا کوئی میرا آسی تو تاریخ میں ہمیں کیا ملتا ہے مچہ نہیں ملتا ہے نا میرے بچوں کہ ہمیں بچوں سے زیادہ مخاطف ہوتی ہوں بڑے یقین ہے ہم سے بہت ملتا چاہیتے ہیں کوئی ملتے کے لئے تو ایسے میں تاریخ میں کیا ملتا ہے رب میں آپ کو جب ہم دعوی رسول راشیرہ اٹھا کرے ہیں کہ ایسے میں دس برنس کا بچہ ابو طالب کی گولت کا پر بڑا اٹھ کر بڑا ہوا تھا اور اسے اٹھ کرتا تھا کہ یا رسول اللہ میں تصدیم کرنا ہوں میں قواہی دیتا ہوں کہ اللہ فادم اللہ شریف ہے اور آپ اس کے رسول بڑا ہے یا رسول اللہ عجلت آپ کیجئے بسکر پر میں سوں گا جنگیں آپ جڑئے تلوار میں چلاوں گا اعلان جنگ آپ کیجئے زندہ کار اور تلوار میں نہیں ہوگی کل دیلے قرآن آپ کیجئے تاگیر قرآن میں کروں گا عجلت آپ کیجئے بسکر پر میں سوں گا اعلان جنگ سالت کرتے چلے چاہیے سبر دن کے ساتھ ساتھ بھی رہوں گا اور یا رسول اللہ اگر کوئی ایسا باکتری آ گیا کہ یہ دین اسلام قدرے میں ہوا بلا اپنا پورا پھر اکثر اٹھا دوں گا مگر اسلام کے پچھوں کو بلند رکھوں گا تو یہ ہے علی کی انتہا بلندیوں کی کہ اللہ پر کیسا یقین کا اپنے دیکھا کہ اللہ نے کیسے کیسے ملد کی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزر اٹھا کے دیکھیا پھر آپ جب کے عوض اٹھا کر دیکھئے پھر خیبر محنم اٹھا کر دیکھئے پھر سواری جنگیں اٹھا کر دیکھئے اور ہر ہمارے حلیب میں دیکھئے کہ جب جنگ یہ بر ہو رہی ہے تین سو تیرہ حسلمان لیکن پڑا حسلمانوں کا مقدر بن گئے ادھر سارے کوپار تھے اور سورہ اتفال میں آپ جب پڑھے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موزان آپ کے سامنے آتے ہیں جب لہنی ترجمہ پڑھئے گا کہ اللہ نے کیسے پرشتوں میں در ہی مدد کی تھی اس جنگ میں اور اتنے سارے کاپڑ تھے کم تالار کا مسلمان تھے ترے ہوئے تھے اللہ نے نین تاری پڑھ دی اللہ نے آسان سے مانی برسا دیا بارش پڑھ دی اور جب آم کھولی تو مان جو ہزار کا لشکر تھا جب مسلمانوں نے دیکھا تو وہ کوپار کا لشکر انہیں تھے رہا آزار آدھر آیا اور جب کاپیروں نے دیکھا تو انہوں کو مسلمانوں کا لشکر بہت زیادہ آدھر آیا یہ موجزات اللہ دکھا رہا تھا اور امت اور طاقت اللہ نے آتا پڑھ دی تھی کہ جب مسلمانوں جی تلوانے چل رہی تھی تو کٹ کٹ کے کوپار گر رہے تھے اور پدا اور زبر بندی اسلام کا مقدر بری کیسے بری اللہ پر یقین ہے کامل تھا آتا کے رسول کی ادا پر یقین تھا اسی طرح سے آپ جنگ جنگ عوض میں نہیں سکی جنگ عوض میں کیا ہوا پہلی جنگ تو بد رہے جنگ عوض میں کیا ہوا اب کیا ہوا تھا جنگ عوض میں جانب ہوتا اب یہ جتنے بھی کوپار تھے جن کے ذرم ارواز ہو گئے تو بڑے بڑے کیے جو لیڈرز تھے وہ جب یہ بدر میں مالک رہے تھے بند لوگ رہے تھے تو پورے مقیہ میں سامنے مانکہ پیش ہوئی تھی اور درمیں کام کرتے اور چنون اور جذبہ ایسا تھا اور یہ ہندہ اس کے تو سارے مالک رہے تھے اس کا باہ بھائی چچا سا جنگ عوض ہے جنگ عوض ہے جنگ عوض ہے اب جنگ عوض ہے اب جنگ عوض بہت تیار ہے اس میں ان کوپار ہی عورتیں بھی آئیں گے اندہ نکاتا کہ عورتیں بھی چلیں گی اور ہم تب رقص کرتے ہوئے جانے کرتے ہوئے یعنی کہ اشار پڑھتے ہوئے چلیں گے تاکہ ہمارے مرد رہا تھے کئی اگر ان کے پاوں پھڑھنے لگیں یا وہ بھورانے لگیں تو ہم اپنے جنش و جذبے کو قواشدار پڑھ پڑھ کے گھاں آگے اس کو ہم بلند کریں بھی تو یہ وہ جنگ عوض پر پورتہ داری کے ساتھ تین حرار تالشکر اور یہ درمیں ہاں ایک ہزار تالشکر صرف وہ صلی اللہ علیہ وسلم تین سو کی تعداد مائنس ہوگے تھی تین سو کے لوگ اپنے تعداد ہونے لئے کرشایا گیا تھا اس ٹیکش نے اس کا کچھ پہس ہوگئے اور اسے ناصرکار نے ہماری بارت نہیں معنی ہمارے بچ بارے کو نہیں معنی اب اس کی تیجئے لگت ہمیں تو بہت ہمہ ہو جائے گا لیکن ہر کھاں کام ہوئے جملے دیتی ہوئی نام کی بڑے مہدار کو تھا مالحال تو تین سو کا لشکر وہ لے کر اپنا چلا گیا پیتے رہ گئے ہزار میں سے سیون ہنڈرڈ ساپ سو اب یہ سات کو نہ چلے گئے اور انہیں تین ہزار کا لشکر اور بھرپور تیاری کے ساتھ کے کافر آئے تھے تو ایزال نے کہا عالم کیا تھا جنگ یہ ہوا تھے اللہ پر ذروتہ تھا عزاد رسول مولا کائنات کچھ اس طرح سے کر رہے تھے کہ کمال وغنزلوں میں تھے مولا علی عطاق رسول اور یقینیں مولا علی عطاق کمال وغنزلوں پڑھا جس کی مدد ہوگی اب سب جانتے ہیں سب نے بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر جوانی سے لے کر پڑھا پہ کر یہ عمرے آتے ہیں ہم نے ہمشہ اپنے ذاکری اسے جنگو کو سنا جنگو بھی سنی پڑھا بھی سنا بھی اور سب کہتے ہیں کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ بار بار یہ پڑھا جاتا ہے تو سنی بھی جنگ ہے انگر تو سنی بھی ہے ہنگر تو ہم نے بہت ہتا سنی تو بھائی بار بار سنائیں گے آپ نے سنی ہے چھوٹ 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 نہیں سنی ان چیزوں کو ہم بار بار جب تو آئیں گے تو ہماری نسلیں سنیں گے جو بچیں ہیں انہیں تاریخ کا پتر چلے گا جیسے جب آپ اسکول میں بچوں کا لائک کراتے ہیں تو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ مانٹی سریوں جو ہم نے پچھات سال پہلے پڑھا تھا اس کو بھی مانٹی سری میں ڈا دیا ہاں میں اس کو بھی شروع سے اس کو بھی اے بی سی ٹی ہی سکھانی ہے تو یہ جو جنگیں ہیں یہ جو تاریخ ہے بار 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 جو جنہوں نے سنی وہ بڑے ہو گئے وہ جوان ہو گئے وہ بڑے ہو گئے مگر جن چھوٹی سٹے بچے ہیں میں تو نہیں سنانا اب آج بات کی جب ہم زد تورائیں گے یہ بدیر یہ عشیر یہ خیبر یہ خندہ یہ پڑک یہ بیٹھ کے بتائے تو یہ نقل اور نقل سینوں میں وہ نقل ہوتے رہیں گے اور اس سکر کا محجدہ بھی یہ ہے کہ جب چاپی اس سکر کو جس آخر کے لبوں میں سنیں گے ہر بات سننے میں آپ کو نیا لطف آئے گا تو وہ یہ سکر تو یہ ظالم ہوتا ہے مولا سلامت کرتے ہیں مولا سلامت کرتے ہیں مولا سلامت کرتے ہیں مولا سلامت کرتے ہیں یہ مضب کہنے والوں کو بہت خطورا تندیلی کر آپ کو لانا چاہیں جب آپ پیانا بند کر آپ شلکیں گے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ درہ آل سے مشکل گفتگو اور تھوڑی سی رکھی سوکی سی گفتگو اگر شروع ہو تو باننا یوں بیٹھ ہو دا آرے بھائی چھائے ابھی شروعہ تو ہوتی ہے اب ہر بات تو آپ کو کچھری کے اندر تعدہ اصلی اصلی بھی اور چٹنین اور اچار اور سیلے ڈال کے دیا نہیں جا سکتا کبھی کبھی سوکی کچھری بھی کھانی پڑتی ہے تو خالیا کریں الحمدللہ شکر کر کے درود بیٹھے محمد آلی اللہ 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 سرکار مردان سب چانتے ہیں کہ پچاس کے قریب وہ لوگ تھے جو سرکار نے پہاری کے اوپر بھاتھی کی وہاں پر پچاس دیر اندار حضور اکرم نے خرے کر دیئے تھے اور یہ کہا تھا کہ چاہیے بیامت آجائے یہاں سے بھیلنا لیں دیکھئے نا یہاں کیا ہو جائے باپی سبیدہ بیدہ بھی کر رہے تھے قوضی تیار تھی لشکت تیار تھا پچاسو کہا تھا اگر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ ہمیں بلدے ہو چک رہے ہیں اگر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ ہم جنگ جیت بھی کریں اگر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ مالے غریبت یہ لوگ مسلمان لوٹ رہے ہیں جیتنے کے بعد جنگ کچھ بھی منظر سے اکھلو تمہیں یہ دھرہ نہیں چھوڑنا ہے یہ میرا حکم ہے جب تک میں نہیں کہوں گا یہ دھرہ جاناں نے تمہیں کھڑا کیا ہے یہ چھوڑ کے ملانے سنکار ساتھ باندبر کے پاکی صالب چاندیا مسلمانوں میں مسلمانوں سے تو بھٹی دیئے ہوئی کہ اللہ کے رسول ہی دیکھتی ہے حضرتان امام صرف اس وجہ سے چیتی ہوئی جنگ آپ کے تلوانے چینلے شروع ہوئی ہیں اور اللہ اپر کہہ کر سائے مسلمانوں کی شمشیریں چل رہی تھی حضرتان امام یہاں سے مسلمان کار کار تک دیکھ رہے تھے کوفار کو اور بڑی ہی دیر میں عالم یہ ہو گیا تھا کہ ایسا جوش ایسا جزمہ ایسی طاقت تھی مسلمانوں کی شمشیروں میں اور مسلمانوں کے بلدوں میں اور ابھی کی خیالت میں جنب عمیرت ممزان کی خیالت میں سرطان ایساب مدعوت کی سر پرسدی میں کہ حلق انداز ترجمی ہوئی تھا کہ قائد وقت وہ آیا کہ سارے کتبان میدان چھوڑ کر بھاگ کر اور مسلمان غالی بھاگئے بہت توجہ مسلمان غالی بھاگئے سمجھے مسلمانوں نے جب جیت سری کفار بھاگیاں اس طرح سے دلوالیں چلائیں اور اس طرح سے تاریخ میں آگئے تاریخ میں آگئے کیا ملتا ہے اب جو کافر بھاگئے میدان چھوڑ کر چلے گئے اور بھراہ مسلمان جم جیتے ہیں اب جو سامان چھوڑ چھوڑ کر بھاگئے کافر انہوں نے چوچنا ملتا ہے ایسے جنگوں میں ہوتا ہے وہ جو پچاس کھڑے دیں جن کو سرکار بھی کہا ہلنا بھی نہیں ہے انہوں نے تب یہ مندر دے کہ یہ ملتا ہے سمیٹ رہے ہیں انہوں نے سب جو کا کمانڈر تھا وہ ایک شخص پچاس روگ کے اوپر انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا ہمیں مال نہیں ملے گا ہم بھی چھوڑیں گے اس نے کہا کہ سرکار نے تمہیں منہ کیا کچھ بھی ہو جائے درہ نہیں چھوڑنا ہے ایمان کی وہ منزل ہی نہیں تھی اطاعت رسول کا وہ پیمانہ ہی نہیں تھا پتہ ہی نہیں تھا کہ اطاعت رسول کسی کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہاں جھوڑ کے پتہ ہل پڑھے جائیں کسی نے پتہ ہی نہیں کہ اطاعت رسول جا ہے اور انہوں نے بہت کی اور رسول کی پاکیز اللہوں سے نکلے ہوئے حکم کی اہمیت کیا ہے حیثیت کیا ہے اب انہوں نے مدرہ لازمانہ کیا ہوں کے کمانڈر ہیں مگر پینتیس کے خیلی لوگوں نے وہ درہ چھوڑنی اور وہ نیچے آئے اور انہوں نے بھی مالِ غیمت ہوتنا شروع کر دیا اور اس دہاں میں ہوا کیا چکے ہوئے ہیں ساری خرابی ہیں مدرہ وہاں رہے ہیں خالد مرید کی خیالت میں پورا رشتر سندگیہ کا درہ ملی ہو گیا ہے پورا رشتر دھوم کے آیا کافروں کا اور انہوں نے مدرہ کو بھی مارا اور جو پھر ملان مہین کافر کے ہاں سے آئے خالد مرید کے ساتھ تو عالم یہ ہوا کہ اب یہ ان خودو روشی رکھنا دیں تو سامان سمجھ پڑے دینا ان خود آمدارہ ہی نہیں رکھے پیچھے سے کافر آ جائیں گے اور اس پر دوبارہ حملہ ہو جائے گا کہتے ہیں کہ اب جو حملہ ہوا وہاں سے روائے ہیں اور جب ان کافروں نے بھاگے ہوانے تو ہی بھاگے کہ ہمارے والے آگے ان کو گازر گھومی کی طرح کارت رہے ہیں وہاں ہمارے کافر بھی آگئے جو بھاگ گئے تو وہ بھی واپس آگئے تو کہتے ہیں جنگی حود میں عالم یہ تھا کہ اُدھا سے بھی کافر اِدھا سے بھی کافر اور ہزمان جنگی میں پس یہ رہ گئے تھے لوگ تکرا رہے تھے لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا اِدھا سے کافر کارت رہی ہیں وہ چھوڑ رہے تھے مسلمانوں کے تو مسلمان اپنی ایک غلطی کی طرح سے جیتی ہوئی جب حال رہے تھے حال گئے تھے ایسے میں کہتے ہیں ایک آواز ہو جی کہ سرکار اِسان پر مدور رسول اکرم مارے گئے شہید ہو گئے کہتے ہیں جنگی آواز ہو جی کہ رسول شہید کر دیئے گئے اس آواز کا سننا تھا سوارے مسلمان محلان چھوڑ کے بھاگتے ہیں لے کہتے ہیں فینجو سب سب نے بھاگنا شروع کیا اور پھر سب کی سب مسلمان محلان چھوڑ پستی ان کو آپ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب وہ کامروں میں محاملہ تار نہیں سکتے تھے اب یہی رازتہ تھا کہ چھوڑو مہران رسول کی بھی شہادت ہو گئی آمان سب نے سنجھی اب ہم یہاں سے بھاگیں اور جب سب بھاگ رہے ہیں جنگی مقام تو تاریخ میں جملے یہ ہیں ہماری عطا کو چھوڑیں دوسری عطا جتنے بھی وی آئی پیس ہیں اس سرکاروں کے ان کے لونے کہتے ہیں ہم ایسے بھاگ رہتے ہیں اس کی پہاڈیوں میں جیسے بھاگ رہا چھنا میں لگانا ہوا بھاگ رہا بھاگ رہا سب بھاگ رہے ہیں سب چھوڑ گئے سمجھے ایسے بھاگ رہے ہیں جس کے علم اور ایسے محلان نے چھوڑے ہوئے تھے اب علی کی کہ کیا کیا اسے کام کیا بھاگ رہے ہیں ابھی اتنا سنیے کہ یہ جنگ خاتم ہوئی اور سرکار خاتم مرتبہ پر یہ پوچھا کہ بھائی ہم سب کیوں بھاگ رہے ہیں تو سب نے کہا کہ یا رسول اللہ جب ہم نے سنا کہ آپ کی شہادت ہو گئی دنیا ہی میں نہ رہے تو ہم نے سوچا ہم لڑنے کا کیا فائدہ بھاگ جاتے ہیں علی سے پوچھا بھی تو کیوں نہیں بھاگے تھے کہاں راب آج میں نے بھی سنی تھی سنگار ندر میں نے بھی سوچا کہ آپ ہی دنیا میں نہ رہے تو پھر میرے جینے کا کام پھارے گا یا جاری یا جاری یا جاری یا جاری یا جاری یا جاری یہ کہ رسالت یا رسول اللہ یا جاری یا جاری یا جاری جاری آپ ہے یا جاری شاہر ہی مدد کہنے والوں کو آپ کے شلکہ شلکہ بزمت شلکہ آیا آیا نارا این سالے موترم کی تو سکر ہی وہ ہے کہ جب اللہ اور رسول کا سکر ہو رہا تھا تو نارا تکبیر سے شروع ہو جانا چاہیے تھا بہت دیر میں نارا تکبیر اور نارا رسالت لگا نارا ایسری کو سبھی اب لگائیں گے اب اللہ کی ایسر کی جنگ شروع ہو رہے ہیں آپ پر لگیں کہ نارا مہارا سلامت رکھیں آپ کی دسور ایمانی کو آپ کی محبتوں کو اور ہمیں بھی مات پہ پردگار آدم اور رہنان کے رسول کا عملی مدارہ کرنا نظیبوں ہمارے مات پہ پردگار اوپر سے اوپر چلے جاتے رہیں اور ایسر ایمانی اب یہ آواز کس کی تھی یہ نے شیطان کی آواز شیطان کی آواز سب نے سنی کہ سرکار مانے گئے اب سارے لوگ رسول کو چھوڑ کر بھاک کہے ایسر ایسر ایمانی چلے گئے اب آدم کیا ہے اس میدان میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک اسی جنگے عہد میں شہید ہوئے زخمی بھی تھے پیاسے بھی تھے بے عہد شینی کے پیر بھی تاری ہو گئی تھی دندانے مدعوت پر اب مولا علی تنہا رہ گئے سامنے جاپنےوں کا لشکر رسول کو اپنے پاہوں میں سمیتا اوٹ پر بتھایا علی نے اور اب اس طالب کا بیٹھا علی احمد طالب رسول کی حفاظت بھی کر رہا ہے رسول کے پسینے کو پہنچا رسول کے خون کو پہنچا جو مو سے نگل رہا تھا رسول کی حفاظت علی کی طلاب چل رہی ہے اور کافر و قولی پیچھے ہٹاتے ہوئے آگے پڑھ رہے ہیں مگر علی دنہا ہے کوئی ہوا یہ سوچ گئے کوئی اور ہوتا یہ سوچ گئی اس کی سارے طاقت ختم ہو جانتی ہے میں اندیدہ ہے اور ان اپنے پر کتنا سارا رشکر ہے اور مجھے سرکاہ کی حفاظت بھی کرنی ہے اب مجھے ان پر کوئی زخم آنے نہیں دینا ہے اب یہ میری ذمت آئی ہے کہ میں رسول اکرم کی حفاظت کروں ایک ضرب بھی نہ آئے ایک زخم بھی نہ آئے تو علی اپنے ہمیں طالب جن کے ہم ماننے والے ہیں جن کی شداد پر ہمیں مقر ہے علی آگے بڑھ رہے ہیں اللہ پر یقین کرتے ہوئے اور علی کی حقوں میں کہتے ہیں ایسا چھال تھا اور ایسا خصہ تھا اور ایسا خیل و قیل و قیلت کا وہ آلد تھا کم کامتروں کی یہ بجائل نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی آگے بر 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 بور حملہ کر سکے علی کی طلاب چل رہی تھی رسول کو بھی دیکھتے جا رہے تھے یا رکل اللہ آپ چیز ہیں نا آپ خیلیت سے ہیں نا میں اونہ میں سے پر بڑھ کے چل رہا ہوں کہتے ہیں کہ علی کی تلوار اور نظروں کے زور پر علی نے سارے نشکن کو روکا ہوا یہ جلال کا آلد تھا اپنے مولا تھا شیرے پر وہ جلال آنکھوں میں وہ جلال کہ مجھائی نہیں تھے کوئی آگے تو پڑھے کوئی غرمہ تو حاصل کر لے ان دو لوگوں پر فقط علی اور رسول کی تو رہ گئے تھے مہران گئے سب چلے گئے تھے حضرت آنے مہتر ہوں اور یہی جلال میں آپ کو کربلا میں بھی دکھاؤں گی کربلا میں اسی علی کا علی پہ چاہتے ہیں میرے مولا کا علی پہ چاہتے ہیں علی نے دعاوں میں مانگا وہ مولا بانس چو مطانس علی تھے علی میں علی میں اچھنے میں بیجنے میں عبادتوں میں ریاضتوں میں جنگ میں جمال میں بطاہ میں کمال میں ہر طرح سے شراج میں روکوز قبرے میں پرکاٹ میں اور چہرے میں اور انداز سے مقامل علی ابن عبی پہلے مولا پاس خیمے لگا دیئے تھے نا مولا نے دریا کی پرائی کے پاس تو قابلہ آیا تو پھر جزید کی نفسی ہم آیا کہ میں یہاں سخیمے شر کی طرف سے آیا ہمتا دیئے جائیں یہاں سے اور اندرزاد بغیرہ نے سب نے کہا کہ یہاں سخیمے ہتا دیئے جائیں تو پھر عالم کیا خرمون جاں کہ سہرہ میں نہیں لگاؤ یہاں نہ لگاؤ دریا کی پرائی سے خیمیں ہتاؤ میں مولا پاس نے جا کیا مولا نے تلواز سے لگیر کھیجنی اور مولا نے کہا اگر حمد اور جورت ہے تو اس لگیر کو عمور کر کے خیموں کو حال لگا کے تو جباؤ میں بھی تو دیکھو کون کتنا بہدر ہیں تنہا علی کا بیتا پیچھے بچوں کے خیمیں ماں بہنے اور خیموں کے اندر سامنے لاکھوں کا لشکر پکت دروں کے زور پر عباس نے لشکر ہو رہا کوئی جاو جلال مولا نے کائنات مارا بلسے میں ملا تھا پکت نلال کے زور پر ملال نہیں تھی یزیری لشکر کوئی آگے بٹھ کر مملہ کر دیتا آخے میں بخواڑ دیتا میرے مولا نے بہت دیکھ دیکھ صرف آنکھوں کے اندرمال حسین نہ روکتے تو آنکھوں کے چلال سے عباس نے ہزاروں کے سےaniaش منٹ کو لوکا ہو satisfactory اسے کے ساتھ میں گرام تھی یہ مانًا ہے ترین سبتہ ان attendance یہ مانًا ہے ترین سبتہ انہیں لوگوں بڑے مض بریا ترین سبتہ رہی سبتہ نہیں اپنے داروں مواصر پر لوگا ہو گیا پڑے حسین دو مہا ہے ترین سبتہ ترین سبتہ مواصر بڑے رول آپ پاس لل چلی نے نظر کے ازور پر نشکن کو روکا کہ نظر پر چراغ کریا عالم تو وہی چنار جب یہ اوز میں آپ کو دل رائے گا مولا ایک آئنا کہتے نہیں مولا اس نروار چندے جب نے چھوٹ گئی اور اب انہی مولا نے ایک مندارا کہا سرکار میں کلوان چھوٹ سرکار نے تنمائیا ہے کہ خجور کی چھال اٹھالا اور اس چھال سے اپنے دفاع کرتے ہوئے آگے بڑھا سلام بھومی راکھتا کے رسول کا بلد قریب پیوانا کوئی اور خودتا تو سرکار سے کہہ رہتا ہے نا یہ حسول اللہ سامنے ہزاروں کا کافروں کا نشکر میری سرکار پر ٹھوٹ گئی میں اکیلہ آپ زفنیاں آپ کے حفاظت کر رہا ہوں یہ جنگ ہو رہے ہیں آپ فرما رہے خجور کی چھال اس میں جان کیا ہوتی ہے یہ سوپس سے ہوتی ہے لیجنڈار سے خجور کی پیٹھتے ہی جو چھال ہوتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ہاں فرما رہے ہیں کہ علی خجور کی چھال اٹھالا مگر علی نے کچھ سوال نہیں کیا اس لئے عداد یہ تھی عداد کی منظر یہ تھی کہ علی جانتے تھے کہ اگر زنگائے نے کہہ لیا کہ یہ چھال اٹھا کر اس سے نبا کرو تو بس اسی چیزے کروں گا منا ہوگی خودتا خود بن جائے گی اٹھا کریں kef الوہر صلی اللہ صلی اللہ علی بھار علی بھار اور اسی ہی موقع پر علام ایفوال نے شید پڑھا بگر اٹھال کی اری آگے پڑھ رہے ہیں تو علام ایفوال کہتے ہیں کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروتا مومن ہوتا بے تیز بھی لڑھتا ہے سلام تاپر ہوتو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ اور مومنگ ہوتو بے تیر بھی لڑتا ہے سپاہی تو بہر تیر کے مولا علی آگے بڑھے اندفق کر رہے ہیں دانے مطلب ایک مطلبہ خجور کی چھاٹ کوٹ گئی کہا علی دوسری چھاٹ اٹھا لو علی نے دوسری چھاٹ اٹھا لی اور اداعت یہاں بھی ہے اور حجرت پہ بھی اداعت ہے ہر منزل پہ اداعت رسول ہے کہ وہاں رسول کرمارے علی میرے بسٹر پہ سوچاؤں ہم جا رہے ہیں ہجرت پہ رہے ہیں یہاں سے اور دیکھو علی بند کر بند سونا نبی بند کر سونا سلام ہو ہمارا جنابی اپن تاجر کے بیچے کوئی اور ہوتا تو سوال تو بندہ تھا نا کہتا ہر سولنا آپ کے ساتھر کا منزوبہ ہے چالیس کافیوں کی تلوانے تھر میں شام چانکے دیکھ رہے ہیں آپ تو رات کی تاریخی پہ جا رہے ہیں آپ کو جی کہنے بسٹر پہ سو جاؤ اور اس لئے پہ یہ بھی پرما رہے ہیں کہ علی بند کر نہ سونا نبی بند کر سو جاؤ بہت توجہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سکتے تھے یارسل اللہ آج کیا آپ کو حضر نام قریب رہا تھے آپ فرما رہے ہیں علی بند کر نہیں نبی بند کر مگرنے نبی چانکتے تھے کہ سرکار علاق فرمائے اور اس کے ساتھر ایک جمعہ اور بیبار تھا اور صبح اکتر یہ امانتیں جو ہیں ہم تمہیں دیکھ کے جا رہے ہیں سب کو ان کے گھروں پر پہنچا کے ہمارے پاس آجائے اس کے ایک جمدے سے علی سمجھ گئے کہ صبح اکھوں گا بھی زندہ بچوں گا بھی مسالت پڑھا چاؤں گا بھی امانتیں پہنچاؤں گا بھی اس لیے کہ رسول نے کہہ دیا آپ کو جس طور کرنے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ آدان کے رسول کا مظاہرہ بس اتنا پہنچا تھا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچائیں فرمایت ہمارے کے اگر آج راک آپ سو گئے تو رسالت بچائیں کہا اگر رسالت بچائیں تو میری جان آپ کے فرمان آپ جائیے رسول آپ سے آتے ملے اللہ یہ آدان کے رسول کا مظاہرہ جو والا ہے کائنات کے سوا میں کہیں اور تاریخ میں نظر نہیں آتا اگر جانے وہ سمتین مطبہ وہ خجون تھی چھال ٹوٹی مدرہ جب تیسری مطبہ وہ چھال ٹوٹی اور علی اپنا دفاع کرتے ہوئے حفاظت کے پیغمبر میں آگے بڑھے تو رحمت میں آئی کے سمندر میں تقیانیاں آگئیں چلال آگیا اس کی رحمت کو آپ آنزی جبارین چھاؤ یہ ذلت قارے لے کر جاؤ میرے علی کے لیے لہتا جاؤ اور خاموشی سے نہ جانا بلکی ایک عزیرہ پڑھتے ہوئے جانا کہ لا فتا الا علی لا صحف الا ذلت قار لا فتا الا علی لا صحف الا ذلت قار ملکی جئے حیلری لا حیدر 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 لا حیدر حیدری لا حیدر انسو یہ شہر جاب ملد در سلوان لا حیدر حمار منسوانی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ فتا اللہ علیہ وسلم اللہ بدرہ رکھتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد بھی اس طرح سے کرتا ہے آئے بھی سے آئی سچ کر آئی علی مولا کے ہاتھوں میں آئی جگہ عورت میں آئی اور شاہر نے خدم اٹھا کر ہزاروں اشار شعرہ نے زنفقار پر کہنا لے یہ زنفقار وہ ہی کہ کہیں کہا کہ یعیر تیرے دوسر آج جماع سے آئی ہوئی پنی بنائی ہوئی اور سچی سجائی ہوئی خدا کی پیچی ہوئی مصطفیٰ سے پائی ہوئی اور علی سے ساتر و آزی کی آزمائی ہوئی اے بسر رفاقت اے ایدر میں اس نے راتیں کی میٹر کی ایسی جیو شیئر خدا سے باتیں ملکے 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 چہرے پر سے بہرا ہوتا ہے آپ کی چہروں سے بہرا ہوتا ہے یہ آنکھوں بھی بڑا تینٹی ہوتے ہیں جو حسین کی قم میں آپ کی آنکھوں سے بہر رہے ہوتے ہیں فاتمہ زہرائی نازموں کا اس پسینے کا اس محبتوں کا اس اچیب انداز سے آپ کی وشت کا بھی بھی صلاح بولتے ہیں ازالاروں تو تو بھی اس چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو تکلیف میں نازم جھا کرو اتنے نازم کبھی بھی نہ مرنا یہ قلب بھی لگ رہے تھے لبید یا حسین لبید یا حسین چیئے خارے ملکے دلان زندہ ہوگئے ملکے دلان زندہ ہوگئے حید علی بیار چیئے شای جو بلدہ سلوان بلدہ ملان صلی اللہ محمد علی محمد ہزاروں اشار سلسل پکار پڑھ کریں گئے کسی نے کہا تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے کسی نے کہا مرحب کا قتل بھی کوئی خیرر میں پتل تھا پھر کا تذر پہا پسکہ آتا ہوں کتنے کتنے اشار کہے گئے اب تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے تو میں کہوں شاعر سکھے بھئی تلوار تو سبھی کی تلواریں چلتی بھی ہیں اور کاٹتی بھی ہیں اور ہاتھوں میں ہی ہوتی ہیں تلواریں اس کا مطلب کیا ہے اس شیئر کا اس مصرے کا مطلب کیا ہے تلواروں کے ہاتھ میں بھی تلوار ہوتی ہے اور کاٹتی بھی ہیں چلتی بھی ہیں کاٹتی بھی ہیں ہاتھ بھی ہوتے ہوں کے تو پھر آب آد آئے گی کہ جو ذکر آل علی کے لئے اتاری گئی تھی اس کیلئی آلی ہی کا ہاتھ چاہیے تھا تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے اور اسے پھر شیئر نہیں ہے باقی آئے اس پس وزر نہیں کہ تلوار نے مولا سے کہا کہ مولا سے آپ کاری کوئی کمال نہیں ہے یہ جو آپ ذکر آل سے لاتے ہیں اگر یہ میرے پاس ہوتی تو میں بھی اسے ہی کاٹ تھا میں بھی اسے اسی طرح بجلی کی طرح چلتی تھی مولا کی دو امیوں میں کبھی مولا نے پانچ پھولے ہاتھ سے پکڑ کے ایسے 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 نہیں چلایا لیے چھوٹی تھی بجلی کی طرح اور ستر اور نمک کر کے رہ جاتے تھے تو بھرامر کے سن میں خفل کرتے تھے تو بھرامر کہتا ہے میرے پاس ہوتی دونے ایسے چلا تھا کہتے ہیں مولا نے ذلتھکار زمین پہ لگ دی کہا اتھا اتھا اور چلا کہتے ہیں کہ ایک مردہ پہ اس نے بہت بڑا پہلان تھا ایک مردہ پہ اس نے چھوکا ذلتھکار اتھائی اتھانا تو دور کی بات اس پہ ہل بھی نہ سکتی اور ذلتھکار نے اسے ایک چھٹکا دیا اور وہ موکے وال زمین پہ گئی اس کے بعد سے کہتا ہے پس کا وقت کا وقت میں مانا اس نے کہا ذلتھکھاؤں گا ذلتھکھانا چاہا اس نے دونوں ہاتوں سے ذلتھکار ہیل بھی نہیں بہت کوشش کی نہیں ہوں ذلتھکار اس کے ہاتوں سے کہتے ہیں یا علی آپ تو دو اگلیوں میں چلاتے ہیں اے مجھ سے ترہیل بھی نہیں رہی علی قطاریس کی جمعہ میرا بھونا نے پرمائے تھا یا جا کوئی کابر میں نے تجھے اپنی ذلتھکار دیتی اپنا ہاتھ رہی دیا تھا اپنا خارج رہی دیا تھا دھلوار سمجھ میں آیا دھلوار چاڑتی ہے مگر ہاتھ چاہیئے کیکہ اللہ اُکے ہاتھوں ہی نے سجھ گئے آآ اجروں بیتر محمد رہے محمد اللہ محمد اللہ صلی اللہ محمد اللہ محمد اللہ 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 وہ فاتح خیبر علی علی در گلی گلی میں علی علی سب دو سے بولو علی علی لیرہ جھوم کے بولو علی علی وہ فاتح خیبر علی علی دعوات پیامر علی علی زہرہ کا شوہد علی علی حسین کا بابا علی علی میرے سے پورا مجھو پوری کلی دیگا علی علی حسین کا بابا محمد 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 صغیف سنونا میرے بچوں پہلی بات تو آپ لوگ یہ سمجھ گئے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ علی کو جو نام ہے وہ خود و خود جو شملوائے یہ میں کہہے میں پہلے رکھتے ہیں میرے پاس این تین مجالسے صبحوں سے لکھر راہ کر گا اور میرے حمالت بہت خراب دیا کر جاتا ہے میرے اوپر ہٹ سرزیرے میں کہہ میں مریض بھی ہوں میں بیمار بھی ہوں سب کچھوں لیکن یہ سکر کا سفتہ ہے یہ سکر ایسی طاقت اتا کرتا ہے جہاں آپ تارہ لگانے کی اور سکر کو سننے کی طاقت آپ کے پاس نہیں ہے بہت طلب ہے دن میں جسے نگر دے گیا علی والے کبھی تھکے تو نہیں ہے علی والے تو وہ ہوتے ہیں علی والے ہر ایک طوفان کا روپورٹ کرے وہاں وہاں سائل بناتے ہیں جہاں سائل نہیں ہوتے علی کا نام لے کر چھوڑ دیتے ہیں سفیرے کو ہمارے سامنے خطرات مستوبل نہیں ہوتے اور جب علی کا نعرہ لگتا ہے تو شاہر نے آپ کے لئے کہا کہ جسے اوری شقائر پا وہ صورت مسم سمجھ جائے نہیں میں سمجھو عشق کا عرفان یعنی کہ عرفان یہاں طبیل بلدیوں کو انڈ ہوتا ہے آپ کا کہ یہ اس وقت عرفان کی منزلوں پر پہنچ گیا جسے وہ عشق یعنی کہ علی کے عشق کا عرفان جسے عطا ہو جائے وہ میسانے تمہار کی صورت ہو جائے تو شاہر کہنا ہے جسے وہ عشق کا عرفان وہ صورت مسم پرائد الار پہ بھی پرسکون گولنا ہے اور حضب نہ سبتا خرام ہو تو چکنا ہی رہتا علی کے حق میں یہ حق ہے کہ خون بولتا ہے نارے ہیری نارے ہیری نارے ہیری یاری 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 مدد حق ہے نارے ہیری یاری امت آل محمد بلند سے بلندت صلاح صلاح صلی اللہ محمد اللہ محمد امت آلہ محمد اللہ کے موجودات موجودات جلسل 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 میں مولا محمد وہ